بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت چرچہ سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی حضرت علی حضرت فاطمت الزہرہ اور دگر صحابہ کبارہ اہل بیت کے جانسار رضی اللہ تعالی عنہ سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگیہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارحم بند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا کھون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا جیسا کہ ان احادث کریمہ سے ثابت ہے کہ جو آپ کی شہادت کے بارے میں وہ ارد ہیں حضرت ام الفضل بن تحاریز رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارکہ آنکھوں سے لگاتار آسو بہ رہے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ کیا حال ہے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی حضور نے فرمایا ہاں فر جبرائیل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے اور ابن سعدت تبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی اِنَّ اِبْنِ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُوا بَعْدِ بِأَرْضِ تَفْفِ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض تف میں قتل کیا جائے گا اور جبرائیل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی مٹی ہے تف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دینے کے لئے خدا وند قدوس سے اجازت طلب کی جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے فرشتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا اِنَّ اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتلگاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھر وہ فرشتہ سرک مٹی لایا جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپرے میں لے لیا اور ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی کھون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کھون ہو گئی اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے کربلا کا نام سنتے ہیں آپ اس قدر روئے کہ زمین میں آسوں سے تر ہو گئی پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دی انہ ولد الحسین یقتلوا بشات الفرات بموضعن یقالوا لہو کربلا میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہد کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں اور ابو نعیم الزبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا شہیدوں کے اوٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے کھون بھائے جائیں گے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روائیں گے ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے اہد تفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی چھوٹی سی عمر میں ہی خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے بلکہ اس کے چپا چپا کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائی کربلا کے اٹھ کہاں باندھے جائیں گے ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں و نبی کے خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے جن کے حکمے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرہ ذرہ جن کی حکومت ہے وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آسو تو بہاتے ہیں مگر نواسے کو بچانے کے لئے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے اور نہ حضرت علی و فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہما ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیا آپ دعا فرمائے کہ خدا عزوجل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے اور اہل بیت ازواج متحرات اور صحابہ کبارہ سب لوگ حضرت امام حسین کے شہد ہونے کی خبر سنتے ہیں مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا درخواست پیش نہیں کرتا جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے کہ عجابت کا سہرہ انعیت کا جورہ دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر مقبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لئے دعا نہیں فرمائی اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی صرف اس لئے کہ حسین کا امتحان ہوا ان پر تکالف و مسائب کے پہار ٹوٹے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کے اب نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا نواسہ رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضا الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعات کا بولبالا بھی ہو جائے